جی پٹیل سب پلیز شکریہ سر سر اظہار یک جتی کشمیر گزشتہ نصف صدی سے ہوتا رہا اور خدا جانے کہ کب تک ہوتا رہے گا جنبی والا جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوئے تو کشمیر کو ایک انفنش ایجنڈا کوئی اتفاقی طریقے سے نہیں چھوڑا گیا تھا بلکہ جن سے آج ہم سالسی کی مدد مانگ رہے ہیں انہوں نے ہی یہ اختلاف ہمارے درمیان رکھ دیا تھا تاکہ ہم ہمیشہ اس جنگ میں الجے رہیں اور آج تک ہم اس میں الجے ہوئے ہیں یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا جنابی والا ہم ہر سال یوم یک جتی کشمیر مناتے ہیں اور اگر تکاریر کا ذکر کیا جائے جیسے کہ کیا بھی گیا تو تمام پارٹیاں اپنے قائدین کو اور ان کی تکاریر کو یون کی بہترین تکاریر سے مشابہ کرتی ہیں ہماری حکومتی جماعت کا یہ خیال ہے اور ان کا حق بھی ہے کہ جی ان کے لیڈر نے بہت زیادہ بڑی زبردست تکاریر کر دی ہماری دوسری تعدی جماعت کا بھی حق بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قائدین نے جو کشمیر کے لیے کیا وہ سب سے زیادہ ہے اور سب سے بڑا حصہ ڈالا سر آؤس آرڈر میں کر لی اور سر میں بھی اور میں بھی سر یہ بات پوری طرح کرنے میں میں اپنا حق سمجھتا ہوں اور تاریخ بھی اس بات کو واضح کرتے ہی کہ میرے شہید قائد نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ پیش کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور میری شہید قائد محترمہ بینظیر بٹو نے جس طرح عالمی سطح پر اس مقدمے کو مضبوط کیا آج تک اس کی بھی مثال نہیں ملتی سر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں جب یوم یکجیتی کشمیر منایا جاتا تھا تو ہم تھوڑے سے بے باگ تھے نڈر تھے آج میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کے ممبر ہوتے ہوئے میں آج جب یوم یکجیتی کشمیر کی بات کر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا دل برداشتا ہوں بلکہ زیادہ دل برداشتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ سر آخر وہ کون سی طاقت ہندوستان کے پاس گزشتہ کچھ ایک ڈیڑھ سال سے آگئی کہ جس نے کشمیر کی آزادی کی حیثیت ختم کر دی جس نے کشمیر کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا حکومت کے پاس انڈیا کی حکومت کے پاس وہ کون سی طاقت آگئی کہ انہوں نے جہاز ہمارے سردوں میں بیجنے شروع کر دیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا اور ہم نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ ہم نے ایک آدھ تقریر تو ضرور کی لیکن پھر ہم انہی کے پاس گئے سالسی کی بھیک مانگنے جنہوں نے اس آگ میں ہم کو جھونکا ہوا ہے سر اگر وہ ہمارے ساتھ اتنے مخلص ہوتے تو یہ مسئلہ ہی کیا تھا ہمیں سالسی اپنے اندر دوننی ہوگی میں پوچھتا ہوں اپنی حکومتی جماعت سے کہ ایک جتی ہے کشمیر پر ہمارے وزیر آزم نے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کتنی بار بات چیت کی کہ جہاں آپ آئیں مل بیٹھتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو صاحب سے کتنی بار بات چیت کی جناب آئیں مل بیٹھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے لیڈران جناب اسد صاحب بھی تشریف فرما ہے ان سے کتنی بار بات چیت کی کہ جناب آئیں مل بیٹھتے ہیں کشمیر کا حل نکالتے ہیں آپ دوڑے جاتے ہیں ٹرمپ کے پاس کے بھائی خدا کے واسطے کوئی مسئلہ کا حل نکالو اب ٹرمپ ہمارے مسئلہ کا حل نکالے گا وہ کیوں نکالے گا اسے انٹرسٹ آپ سے کیا ہے اور وہاں سے پھر آپ خود بھی سالس بن کر آ جاتے ہیں کہ ہم سعودیہ اور ایران کے سالس بن جاتے ہیں ہم بھی سالسوں میں شمار اپنا کروانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی زبردستی جبکہ وہ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی سالس والس نہیں ہیں آپ کو تو خود بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم سالس ہیں اور دوسرے دن قاسم سلمانی کو شہید کر دیا جاتا ہے ہم بھی سالس بن گئے ہیں ہم پہلے اپنا مسئلہ تو حل کر لیں بجائے دوسروں کے سالس بننے کے جناب ہم نے بجائے اپنے اندر اتفاق پیدا کرنے کے بجائے اپنے اندر کشمیر کے کشمیر کو آزاد کرانے اس ظلم و جبر جو کہ اس ایک جڑ سال میں بے انتہا بڑھ گیا اور اس مودی سے آپ کو کیا توقع ہوگی کہ جس نے گجرات میں قتل عام کروایا اور میں حیران ہوں میں نہیں چاہتا کوئی اختلافی بات اس موقع پر نہیں کرنا چاہتا مجھے وہ سوچ کا آج تک علم نہیں اور وہ میں سوچ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں چاہتے تھے کہ مودی الیکٹ ہو آپ کی دعا کیوں تھی مجھے ابھی تک اس بات کا جواب نہیں ملا سمجھ بھی نہیں آئی کہ آپ کیوں چاہتے تھے کہ خدا کرے کہ مودی الیکٹ ہو جائے اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ خدا کرے مودی الیکٹ نہ ہو کیونکہ وہ بچرف بچرف گجرات کے نام سے مشہور ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے وہ نفرت کی سیاست کرتا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کون سی سوچ تھی کہ مودی کو دوبارہ منتخب کروا رہی تھی تو لو مودی دوبارہ منتخب ہو گیا دیکھ لیا آپ نے کشمیر کی آزادی سلب ہو گئی ماں و بینوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں نوجوان قتل ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف قانون بنایا جا رہے ہیں مودی الیکٹ ہو گیا ہم نے اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا ہم اسے قوانین کیوں پاس کر رہے ہیں آپ بھی کے ہاؤس سے ابھی دو چار قوانین پاس ہوئے یہ ہمارے دوستوں کے قوانین ہیں ہم سے وہ اتنا کچھ طلب کرتے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہماری گردن پر لٹکا کر ہم سے ایسے بل بھی پاس کروائے گئے کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا ہمیں یہ تانہ دیا جاتا تھا نا ہماری حکومت کہ آپ دو مور پر دو مور کرتے ہیں آپ نے تو وہ بل پاس کیا ہے کہ انہیں دو مور کرنے کی بھی کہنے کی بھی ضرورت نہیں وہ نہ مانگیں پھر بھی آپ اپنے لوگوں کی ساری جاسوسی کر کے ان کو خود بخود دیں گے آپ کو آٹو گیر پہ لگا دیا گیا اب ایک اور بل اب ایک اور بل آ گیا کہ جناب جو بھی منی لانڈرنگ میں ملوث ہوگا اس پہ دیشتگردی کا قانون بنے گا پیسہ بلکل باہر غیر قانونی طور پہ نہیں جانا چاہیے لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ یا وہ دیشتگردی میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ان کے دباؤ پر آپ کیے چلے جا رہے ہیں آپ نے جناب ان کے دباؤ پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا پوری معیشت کو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دوست نہیں ہیں انہوں نے ہی کشمیر کو انفنش ایجنڈے کے طور پہ چھوڑا ہے لہٰذا آپ خدا کے واسطے آپس میں مل بیٹھیں اور ابھی ایک اور بات جو منسٹر صاحبہ نے کہا کہ کشمیر کے لیے ڈیلیگیشنز تب بیجے جائیں جب ان کو علم ہو پورے کشمیر کے معاملات کا میں حیران ہوں ہم نے تو پیدا ہوتے ہی ہر جمعہ کی نماز میں یہ سنائے کہ یا اللہ کشمیر کو آزاد کرا دے اور فلسطین کو آزاد کرا دے ہر پاکستانی کشمیریوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہے اگر وہاں ایک جنازہ اٹھتا ہے تو آنسو یہاں بھی گرتے ہیں ہر پاکستانی اور بالخصوص اس ایوان کا ہر میمبر پوری طرح آگاہ ہے متلہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو عالمی سطح پر کس طرح اجاگر کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ لاعلمی کا ہمیں تانہ دیں گی کہ کشمیر پر ہمیں کچھ نہیں پتا تو پھر میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی اساس اور بنیاد ہی کشمیر ہے اور ایز اور گریٹ لیڈر سیٹ کہ ہمیں اگر سو سال بھی کشمیر کے لیے لڑنا پڑا تو ہم ضرور لڑیں گے گوہ کہ آج کی دنیا میں جنگ کسی مسئلے کا حل تو نہیں رہی لیکن میں یہ حیران ہوں کہ خارجہ خارجی سطح پر تو آپ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکے باوجود بڑی کوششوں کے اور مودی نے ہمارا فون بھی اٹین نہیں کیا اور خارجہ پالیسی کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکے تو آیت طریقے کار کیا ہوگا کہ ہم کشمیریوں کو آزاد کرائیں آخر کوئی تیسرا طریقے کار ہے ڈرتے ہم نہیں بقول ایک وزیر صاحب کے اور لڑنا بھی ہم نے نہیں یہ بھی ہمارا محقف ہے ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں ہم لڑتے بھی نہیں ہیں تو انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دینا ہے یہ سب کچھ کیا اس بات کا کوئی مسئلے کا حل آپ کو نظر آتا ہے سر میری ناکس عقل میں تو مجھے نظر نہیں آتا اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنا ٹائم تو ضائع کر سکتے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ اسی طرح لنگران ہوتا جائے گا آج سر کرفیو دنیا کا سب سے بڑا دورانیا کرفیو کا کشمیر میں لگ چکا آپ کے دور میں آپ نے کہنا کہ ہم نے نیرٹیف کو بلڈ کر دیا ہے ہمارے دور میں یہ ہوا ہے تو آپ کے دور میں پھر آپ یہ بھی مانیں کہ اس کی آزادی سلب ہوئی ہے وہ بھی آپ کے دور میں 372 ختم کیا گیا آپ کے دور میں اور مسلمانوں کے خلاف قانون بنے آپ کے دور میں تو سب کچھ پھر آپ ایکسپٹ کر لیں کہ ہمارے جازوں پر ہم سے ہم پر حملہ ہوا اور ہم نے پائلٹ جو ہے چھوڑ دیے آپ کے دور میں تو ساری چیزیں جب اپنے ہی دور کی وہ چیزیں ایکسپٹ کرنی ہے ہم مان لیتے ہیں آپ نے اچھی تکلیر کی آپ مان لیں کہ ہماری خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہوئی یہ بھی آپ مان لیں جنابی والا باتوں سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا میں نے پہلے بھی عرص کیا کہ ٹرمپ سے ملاقاتیں کر کے سالسی کی بیک مانگ کر وہ تو افغانستان سے باگنے کے چکر میں آپ کو ہاں 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 کر رہا ہے اس نے آپ کو کشمیر آزاد کرا کے کیوں دینا ہے پوری دنیا میں تو وہ مسلمانوں کو ٹیرریسٹ کہتا ہے اور آپ نے ایک بات کی کہ جی پہلی بار ہم نے ہمارے لیڈر نے دیشت گھرد کا انڈیا کو سر میں نے نہیں سنا مجھے سنایا جائے وہ کلپ بتایا جائے جی عبدالقادر پٹیل صاحب وائنڈ اپ کرتے ہوئے وائنڈ اپ کرتے ہوئے سر یہ میری بات یہاں پہنچی تھی کہ میں نے نہیں سنا کہ کسی عالمی فورم پر کھڑے ہو کر کاغوں کے ہندوستان دیشت گھرد ہے لفظ بلفظ آپ نے یہاں کہا ہے کہ ہمارے لیڈر نے کہا میں نے نہیں سنا سر آزاد کشمیر کے وزیراعظم کی تقریر بڑی وائرل ہوئی وہ تقریر کے دوران رو پڑے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری بچیاں بہنیں مائیں فجر کے وقت دروازے کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں تو انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی بائی بائی ہماری عزتیں بچانے کو آگئے ہیں ہم صرف صرف یہاں تقریریں کر رہے ہیں ہم جس سعودی عرب کے بولنے پر اوائیسی میں شرکت کرنے ملیشیا نہیں گئے ان سعودی عرب والوں کو تو بولو کہ خدا کے واسطے جب فلسطین کے لیے دعا کرتے ہو تو سعودی عرب میں آزادی کشمیر کے لیے بھی دعا کر دیا کرو کشمیر کے آزادی کی کبھی سعودیہ میں دعا نہیں ہوتی ہم جن کے بولنے پر بلکل دوق کر بیٹھ گئے اور اوائیسی میں شرکت نہیں کہی ان سے اتنی بات تو ہم منوالیں اور جناب آخر میں حبیب جالب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی ہزاروں مل کے فلسطین کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہزاروں مل کے فلسطین کے لیے کیوں نہیں لڑتے فقط دعاوں سے نہیں کرتی زنجیر مولانا بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا مگر اب تک نہیں بدلی میری تقدیر مولانا بہت شکریہ جی